موسیقی خود نظرات اسلام علیکم شریف شو میں شریف لوگوں کا استقبال جو گھر میں بیٹھ ہیں لوگ ایلو شرافت سے بیٹھیں ہمارا شو شروع ہو رہا ہے شریف شو میں بڑی شرافت سے میں ایک بات آج عرص کرنا چاہتا ہوں آج تھوڑی سی ایک لائن میں صدی بولوں گا ویسے تو ہم کامیٹی شروع کرتے ہیں اور آپ کو حسانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ لمحہ جو ہے وہ حسانے سے زیادہ لمحہ فکریہ ہے کیونکہ دو چار چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو ریلیف دیتی ہیں جن سے ہم ریلیکس ملتا ہے یعنی کہ ہماری اگر ٹیم کھیلے کیرکٹ یا ہاکی کے تو اگر وہ کامیٹ بھی حاصل کرے تو ہمیں ایک ریلیکس ملتا ہے ایک سکون ملتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے جیسے ہم نے یہ میٹ جیتا ہے جیسے ہم کھیلے کیونکہ ہم قوم ہیں ہم ایک ہیں تو ہمیں اس وقت جب ہارتے ہیں اور بری طرح ہارتے ہیں اور اختلافات پیدا کر کے ہارتے ہیں تو اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہ ملک میں ہی نہیں بلکہ ہماری ٹیم میں بھی بڑی ناتفاقیاں ہیں اور اگر یہ بارہ آدمی ہی کھٹے نہیں ہو سکتے تیرہ چودہ پندرہ آدمی ہی کھٹے نہیں ہو سکتے تو سولہ کروڑ کیسے ہوں ایک لمعہ فکریہ آئے سوچ ہے میرے جیسے آدمی بھی اس کو سنجید کی سے سوچ رہا ہے کہ کیا ہماری یہ وہی ٹیم ہے یہ وہی لوگ ہیں جو چیمپئن کہلاتے تھے کیا یہ وہی لوگ ہیں جب یہ اترتے تھے تو دوسری سامنالی ٹیم کو پسینے آ جاتے تھے کیا وہی لوگ ہیں اگر یہ وہی لوگ ہیں تو پھر وہ کارکردگی کہاں ہے اور اگر وہ کارکردگی نہیں ہے تو کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کارکردگی کو متاثر کیا ہے اور کون لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جانی رہے ہیں اور کسی نئے کو آنے ہی نہیں دے رہے ایسے لوگوں کا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا کوئی فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو قوم کو مطمئن کرنا ہوگا اور قوم ابھی اس جگہ پر آ گئی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے جو کہ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو قوم اس کو رییکٹ کرتی ہے اگر کوئی قرائے بڑھ جاتے ہیں تو لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں ہمارے سپورٹس کی دنیا کے لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہماری قوم اس بات پہ بزید نہ ہو جائے کہ نہیں بھئی نہیں آپ لوگ نہ کھیلیں اس سے پہلے آپ لوگ کھیلیں اور ویسے ہی کھیلیں جیسے آپ لوگ کھیلتے تھے اور ویسے ہی بن کے آئیں وطن واپس آئیں آپ کا انہی پھولوں سے انہی دعاؤں و محبتوں سے وہی وقت لائیں کہ لوگ نمازیں پڑھیں آپ کے لئے شکرانے کے نفل مانیں اور قوم کی دعاؤں کے ساتھ آپ ترقیوں کے زینوں پہ چڑھتے ہوئے ورلڈ کپ لے کر کے وطن آئے خدا کرے کہ ایسا ہو اسی کو پر ہم بات کریں گے اور کن لوگوں کے ساتھ کریں گے آپ کے ساتھ ملتے ہیں اور کرتے ہیں اس موضوع پہ بات کہیں میں جائے گا ہمارا ساتھ رہے گا we'll write back welcome back after the break خود اندرات اب میں جس شخصیت کو یہاں مدو کرنا نہ میں آپ سے ایک بات کہہ کے چھوڑ کے گئے تھا آپ کے پاس ایک بات رکھوا کے گئے تھا کہ کرکٹ کیا ہے اس کو کیسے صدارنا پڑے گا اس کے لئے بڑے لمحے فکریہ ہے اور جس شخصیت کو میں بلا رہا ہوں وہ ایک ریکارڈ ساس شخصیت ہے جن کا ورلڈ ریکارڈ بھی ہے جو اپنے زمانے میں بیسٹ اپنر رہے ہیں اور بیسٹ پلیر رہے ہیں بیسٹ آل آنڈر رہے ہیں انہوں نے جب بھی کھیلا اپنے فادر کی طرح ایک نشان ضرور چھوڑا اور وہ آج تک قائم ہے وہ نشان اور ان کے بلڈ میں جو ہے نا یہ اسپورٹس ہے اور کرکٹ تو خاص طور سے ان کے گھر ان کی حکمرانی رہی ہے کرکٹ کو پر خوات نظر استقبال کیجئے گا تشریف لائیں گے جناب شوے محمد کیسے مزاج ہیں اسلام علیکم والیکم السلام سب سے پہلے تمہیں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں شریف شو میں شریف شو میں ہم بلاتے اسی کو ہیں جو شریف ہوتا ہے کتنا ابھی نہ ہو اس کو بلاتے ہیں نہیں جو شریف ہوتا ہے اور شرافت میں بھی اس کے کوئی گواہ ہوتا ہے تو آپ کے محلے سے ساری رپورٹیں لینے کے بعد ہماری ٹیم نے سوچا کہ آپ کو بلائے جائے آپ شریف آدمی ہیں بڑی مہربانی ہے یہ بڑی حیرت کی بات ہے حیرت کیا مطلب آپ یقین نہیں رکھتے کہ آپ شریف ہیں محلے والوں کے اوپر یقین نہیں کرتا کہ انہوں نے میرے لئے سچ کہہ دیا محلے والے غلط بھی ہو سکتے ہیں بچارے معصوم بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے سمجھتے ہو آپ شریف ہیں بہت خیال کرتے ہیں پورے محلے والے اور بہت ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں بہت اچھی بات ایک ہی گھر میں رہتا ہے سارا محلہ نہیں تھوڑا سا ڈسٹنس ہے ایک ایک دیوار ہے بیچ میں ایک دیوارے رکھی ہوئی ہیں اور آپ دیوارے پھیلانگتے تو نہیں ہیں پرانی بات کر رہے ہیں آپ پرانی کتنی پرانی ہوگی بیچ سال پیچے چلے ہیں نہیں نہیں اتنا بھی نہیں تیس سال نہیں دس دس سال پہلے تک دیوارے پھیلانگتے تھے آپ بہانے بہانے سے ہماری گین تو نہیں آئی بہانڈری وال کی جو روپ ہوتی ہے بھائی اس کو بھی تو پھیلانگ نہیں کہتے تو وہ بھی تو اچھا آپ آپ کہاں چلے گئے میں تو محلے میں پکے محلے میں چلے گا اگر وہ محلے جو ہوتا ہوں تو شیپ کیسی زندگی گزر رہی ہے بہت اللہ کا کرم ہے آپ کی دعاوں سے اور جس طرح آپ نے اتنا اچھے الفاظ یوز کیے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بہت اندازہ تو مجھے ہے ہی اس کا کوئی شاکی نہیں کہ میں ہر مومنٹ ہر لمحہ اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ جو ہر لمحے پہ جو عزت پوری دنیا میں نہ صرف مجھے پورے ہمارے خاندان میں جس طرح محمد فیملی ماشاءاللہ سے رول کرتی ہے کرکٹ کے اندر اور کبھی ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا یہ الگ کا بہت کرم ہے کہ آپ کے خاندان کا نام ہمیشہ رہے گا جب تک کرکٹ رہے گی جیسی کرکٹ ہوگے یہ لگتا تو نہیں کہ کچھ عرصے رہے گی پتہ نہیں رہے گی کی بھی نہیں رہے گی جتنے عرصے بھی رہے گی آپ کا نام بہت رہے گا انشاءاللہ آپ نے کبھی گیندے کھائی ہیں مو سے مو سے آپ کے خاندان جب سے کرکٹ کھیل رہے آپ لوگ تو کافی گیندے کھا چکے ہوگی مو سے تو نہیں کھائی لیکن مو پہ ضرور کھائی ہیں مو پہ کھائی ہیں وہ تو باؤنسر باؤنسر آگیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک دفعہ میدان میں اترتے ہیں اور دنیا کے آپ فاسٹسٹ اور بولرز کے اگینسٹ آپ جب آپ اپنے کنٹری کا نام رپریسینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں اور فائٹنگ سپریٹ بڑھ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی کو گیند نہیں کھائی لیکن ابھی ہم نے ٹیلیویجن کو پر دیکھا تھا ہمارے کھلالی کو سزا بھی ہوئی بیچارے کو لیکن ان کو سزا نہیں دینی چیزتی اتنا امرشنل کھلالی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے آدمی وہ ہو جاتا ہے جزباتی سا ہو جاتا ہے لیکن وہ اتنی بڑی اس کو سزا دے دی اور اتنا جرمانہ بھی کچھ نہیں وہ دے دیں گے دو ایک میں میچ کی بات ہے ان کے لئے تو وہ کر دیں گے جرمانہ بھی ادا کر دیں گے اندر کی بات تو آپ کو زیادہ پتہ ہے مجھے لگتا ہے اندر کی بات یہ تو اندر کی بات ہے جو آپ بتا رہے کہ ایک دو میچ میں میں سمجھ رہا تھا پانچ چھے میچ لگیں گے ایک دو میچ ہوتے ہیں انسان اس میں یہ جرمانہ کور کر سکتا ہے اگر سمجھدار آدمی ہو تو تو وہ اچھا باقی اور لوگوں کو بھی سزائیں ہوئیں ان کو بھی کسی کو پابندی لگا دی کھیل نہیں سکتے کسی کو چل نہیں سکتے کسی پابندی لگا دی پھر نہیں سکتے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پابندیوں سے ہماری ٹیم ٹھیک ہو جائے گی عمر بھائی بات یہ ہے کہ بات یہی ہے کہ جب یہ چیزیں کرنی چاہیے تھی جب ایک جب سزائیں دینی چاہیے تھی تب تو دی نہیں پاکستان کا سسٹم آپ کو پتا ہے کہ you can get away with murder والی بات ہے کہ یہاں تو ہر چیز آسانی سے تو صرف ان کے اوپر کیوں؟ اتنے emphasis لگا کے اتنے bands لگا کے جو main center of attraction جو کہ board تھا ان کی بے تہاشا غلطیوں کی وجہ سے پاکستان آج اس مقام پہ seven اور eight number پہ آکے کھڑا ہو گیا تو basically جو ان کی غلطیاں وہ attention divert کر دیا ہے اور ان کے اوپر بین لگا دیا لوگ ان کے اوپر سوچنا شروع کر دیا چرچل ہو یا کوئی بھی ہو ہٹلر تو کرکٹ کے بہت خلاف تھا کرکٹ تو خلاف تھا پوری ٹیم کو بولا بند کرو یہ میں پاہنین باتا ہے پھر وہ ہی کھیلنا ہے اس کے جو ساتھی جو تھا اس نے کرکٹ کے خلاف اس کو کیا کرکٹ بہت بیکار چیز ہے پاہنین ہے بتائیے کہ آپ کی نظر میں اس وقت کونسا ایسا پلئر ہے جو پاکستان کی ٹیم کو پھر لاسکتا اس number پہ وہ جو ہمارا number two اور one میں ہم چل رہی تھے بیچ میں دیکھیں اس کے لیے بہت زیادہ dedication کی ضرورت ہے ایسے overnight یہ چیزیں players اچھے ہیں لیکن ان کو یہ اس طرح ان کے لیے کوئی ایک اس قسم کا journal چاہیے جو ان کو guidance correct way میں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرکٹس ہوتے ہیں یہ جو پچھ پہ کھڑے ہوتے ہیں بیڈ آت میں ہوتا ہے کیپ لگی ہوتی ہے اور ان کے پوری انہوں نے اپنا ڈریس اپ ہوتے ہیں کٹ پہنی ہوتی ہے تو کیا ان کو یہ فیمیل کا جو response ہوتا ہے لڑکیوں کا یہ جو لڑکیاں شور شراب ہیں باجے گاجے نارے کر رہی ہوتی ہیں آپ کو یہ چیزیں ٹریک کرتی ہے تو آپ کا بلہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ چاہے وہ ڈنز گارڈن کا لاکھ آدمی ground کے اندر بیٹھا ہے وہ ایک واحد test match مجھے یاد آرہا ہے کہ ایسا feel ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ is ground کے اندر بیٹھے وے against آپ کے کچھ بات کر رہے ہیں یا appreciate shape اتنا نہیں کر رہے ہیں یا ان کے جب baller gain کر رہے ہیں تو اس کے اوپر back کر رہے ہیں اس baller کو ورنہ پچاس ہٹھ ہزار آدمی کا impact ہے آپ یقین کریں کہ جو concentration level ہے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ pin drop silence ایک feel ہوتا ہے ایک moment ہوتا ہے جب ball release ہونے والا ہوتا ہے اس وقت آپ کو دنیا کی کوئی چیز نہ سوچ سکتی ہے نہ سوچ سکتے ہیں لیکن میں تو کئی player کو دیکھا you اسے وہ کیا کرتے ہو ادھر left کے اوپر دیکھ کے مسکراتے کس کو ہے وہ دیکھ کے آپ پیر کو دیکھیں ladies enclosure جو left پہ جو ہوتا ہے چونکہ right hand جو کھیلتا وہ left پہ ہی دیکھتا ہے فیلڈنگ position کے نام بھی ایسی رکھیں نا fine leg fine leg تو اس طرح سے یہ کہ دل میں کچھ کچھ تو ہوتا ہوگا بالکل ہوتا ہے جب آپ جاتے آپ بھی دیکھتے ہوں گے جب جاتے ہوں گے جھوٹ نہیں پروگرام کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم قسم اٹھواتے ہیں میں نے تو آپ سے لحاظ میں اٹھوائی ورنہ آپ قسم اٹھواتے ہیں آپ سچ بولیں میرا ماشاءاللہ ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ بات صحیح کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں کوشش یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ جاتے ہیں فیمل کی ایک سپورٹ ہوتی ہے بہرحال دل کرتا ہے ہمارے خواتین بیٹھ رہی ہیں دنیا کی لڑکیں دیکھ رہی ہیں مارا شاٹ نہیں ایک ٹائم تھا جب نیشنل سٹیڈیم کراچی میں بھی پورا انکلوشر پورا فل کراؤڈ سے بڑھا ہوتا تھا کراؤڈ سے یا لڑکیوں سے لڑکیوں سے فیمل کراؤڈ بلکل جیمپر ہوتا تھا اور آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے کلاپ لاؤں یہاں سے کلاپ لاؤں لیکن ایونچلی فائدہ تو آپ کی کنٹری کوئی جو بھی ٹیم کے لئے آپ کی لاؤں اورتے بھی کنٹری میں آتی ہیں وہ کنٹری سے باہر ہیں یہ کبھی دل کر رہا ہے کہ گین وہاں پھیک دیں جائیں لیکن وہ اگر گین بہت اگر ٹینس چل رہا ہو سٹویشن ٹائٹ ہو تو پھر یہ ڈیفینیٹل نہیں ایسا کوئی نہیں لیکن اگر گین ایزی ہو رہا ہے گوئنگ ویڈ د فلو تو اس میں چل جاتا ہے آپ کبھی کسی کو ویف کر سکتے کچھ جاننے والے کو بھی ہاں ہاتھ لیا تو بتا دیا لیکن یہ ساری چیزیں چلتے چلتے ہیں بیچ میں چلتے ہیں کام چھا رہا اسی لئے تو سانوں کی ٹیم ہے انسانوں جس ہی حرکتے کریں گے ہمارے ظلم ہوا ہے حقی والوں کے ساتھ خدا کی ساتھ ان کو نہ ڈریس اچھا ملتا بیچاروں کو نہ تنخائیں اچھی خدا کی سامبڑا اتنے اتنے بڑے بڑے پلیر اور ننگی ٹاغوں کے ساتھ کھڑے ہو اتنا بڑا آدمی اتنی عمر کا آدمی اور نکر پین کے کھڑا ہے لگتا بھی کوئی امی اسکول چھوڑنے جا رہی ہے کیوں کرتے ہیں ان کے ساتھ سردیاں ہوں تو نکر پین رہے ہیں گرمیاں ہوں تو چلو پھر تو نکر فائدہ دیتا آدمی کو لیکن سردیوں میں اتنی اتنی پپڑی چم جاتی ہیں گھٹنوں پہ اور پھنسیوں کے نشان سب باتیں ہوتی ہیں کچھ ٹانگیں پتھلی ہوتی ہیں کچھ صحیح موڑی بھی نہیں ہوتی کچھ کا شیہ والا گھتا کسی کے بھوٹنے بہت دور ہوتے ہیں اور کچھ کی گول ٹانگیں ہوتی ہیں مہراب ٹائپ یہ ان بچوں کی بچپن میں مالش نہیں ہوتی کس کے جو مالش کرتے ہیں وہ نہیں ہوئی کچھ گیم اتنا فاسٹ ہے اور پوری دنیا میں نومل پریکٹس یہی ہے پیروں میں وہ آ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں ہندرنس ہو زیادہ جیسے آج کل تو عورتیں اتنی اونچی اونچی شلوارے پہن رہی ہیں ہر ہوتا تیسا تاکہ وہاں سے بھاگنے میں آسانی ہو تو یہ عورتیں کیوں پہنتیں اتنی اونچی شلوارے ہیں وہی تو بتا رہا تاکہ وہاں سے جہاں بھی ہوں وہاں سے بھاگنے میں آسانی ہو کوئی ایسا کوئی چھیڑ دے کوئی لڑکا اس طرح لیکن یہ کہ جو ہاکی کی بات ہو رہی تھی اور جس طرح ہنڈر میٹر کی جو سپرنٹ ہوتی ہے اس کے اندر بھی تو دیکھیں وہ سارے سب شورٹس میں ہوتے ہیں تاکہ میکسیمم طریقے سے کوئی ہندرنس بغیر تیز بھاگ ساکے انسان میرے بھائی وہ ٹانگیں بھی دیکھنے والی ہوتی ہیں سہت بند بھری بھری موٹی موٹی ٹانگیں بھاگ رہا تھے زمین کو بھی پتا چلا میرے اوپر سے کوئی جا رہا ہے ابھی تو جا رہا ہے ساتھ میں یہ بھاگ رہا ہے گوٹنوں میں سے آواز آ رہی ہیں گوٹنے میں سے آواز آ رہی ہیں اللہ خیر اللہ بسم اللہ وہ دروازہ جب کھولتا ہے ہورر مووی کے وہ آوازیں تو نہیں آتی کہ جوائنٹ میں سے جوائنٹس کی آوازیں آتی ہیں میرے خلال آپ کا نیکٹ آنسر وہ ہونے والا تھا آہ رائی رائی یہ بتائیے کہ یہ دور تو آپ نے دیکھا آپ نے بھی وہ دور دیکھا ہے جب فینز آتے ہیں ٹوٹ کے آتے ہیں اٹھ گرافز فوٹو گرافز یہ وہ سارے دور سے آپ گودھ رہے ہیں اور آپ کے والی تو بہت ہی گودھ رہے ہیں بہت ہی بڑے پلیئر ہیں سٹل وہ ایک بہت بڑا نام ہے تو آپ کا خود کا اپنے فیملی سے ہٹ کے کونسا ایسا کرکٹر ہے جو آپ کو لگتا ہے یہ بہت اچھا ہے میں نے جب کرکٹ کھلنی شروع کی تھی اور پھر اتفاق کی بات ہے کہ میرے دو آئیڈلز رہے اس ٹائم سے اور آج تک وہ ہی ہیں اور ایک ٹائم آیا کہ میں ان کے ساتھ ٹیس میچز بھی اگنسٹ ان کے کھیلا جس کے اندر ایک سنیل گو آسکر ہمارے اپوزیشن ٹیم کے اور ایک سر ویوین ریچرڈز واہ آپ امر بھائی بلکل آپ کو میں ٹرو فیلنگ بتا رہا ہوں کہ قسم کھا لے اس کی ڈرامر کی قسم کھا لے اس کی قسم کھا لے یہ فیل ہوتا تھا کہ جب ویو ریچر آتا تھا گراؤنڈ کے اندر یا کوئی وہ شوٹ کھلتا تھا اس وقت لگتا تھا کرکٹ اب شروع ہوئی ہے آہا کیا بات واہ ہمارے بڑے میچ ہوں اس کے ساتھ بہت 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 دوستوں کی طرح تھا چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا میرے تو وہ باب پیار کرتا تھا مجھ سے ہمیشہ مجھے اس نے کہا مت کھلو تم مت کھلو مجھے سمجھاتا تھا مت کھلو اور مجھے آج سمجھائی کیوں نہیں کہتا کہ ایک ورلڈ یلیون کا میچ پاکستان سے میں کرانا چاہا تھا Old Trafford کے اوپر انگلینڈ میں 94 کی بات کر رہا ہوں میں نے پوری دنیا کے ٹاپ جتنے پلیئر سے ان کے ساتھ کانٹیک کیا تیم بنائی جس میں ہینز اور مارشل اور ہی تمام پلیئرز تھے جب ویو ریچرز کو میں نے پاکستان سے کال کیا تو مجھے ایک کلپ میں وہ میچ کھیل رہے تھے تو ان کو میسیج جب دیا کہ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں I'm the next man in مجھے میچ کے بعد پون کریں یہ آپ اس کی ڈیٹرمنیشن حالانکہ کرکٹ چھوڑ چکا تھا اس کے باوجود اس کا جو فوکس جو تھا center of attraction اور جو پیور جو cricketing چیز کہنی چاہیے وہ دیکھیں کہ اس نے distract نہیں ہوا اس نے کہا کہ میں next in ہوں اور مجھے کسی قسم کی disturbance نہیں چاہیے اس لئے اس نے کہا کہ یہ پروفیشنل ہوتا ہے شادی محبت دوستی پیار یہ انسان کی ضرورت ہیں یہ ضرورتیں کیسی پوری کرتے ہیں ماشاءاللہ چار بچے ہیں اور بچوں کے ساتھ جب میں کبھی ویسے تو بہت کم zeros کی ہے اللہ شکر ہے لیکن جب کم سکور پہ بھی آؤٹ ہو کے آتا تھا اور بہت ڈیجیکٹڈ فیل کرتا تھا تو ان کے ساتھ مل کے بیٹ کے بات کرنا یا کھیلنا تو وہ تھوڑے دیر کے بعد وہ جو ٹینشن جو ہوتی تھی وہ ریلیز ہو جاتی تھی اور کافی ایزئر ایٹمسفیر ہو جاتا تھا اسی کہ آپ کے بہت سے اور طریقے ہیں کہ لیٹ نائٹ آپ کریں یا آپ کے جو ایٹنگ اور ڈرنکن حبیت کو جو الگ قسم کی ہوں تو شاید وہ that is one way of it getting out of the tension لیکن میرا تو یہ تھا کہ میں بچوں کے ساتھ یا ٹلی فون پہ بات کر لینا یا میوزک سنکے کیسا دیکھتا جب آپ زندگی دنے پہی میں تبا پہی میں تبا مولک سے باہر گئے پاکستان کھیلنے کے کونسی کنتری میں گئتے آپ میں تو پاکستان سے پہلا match against ویسے تو کھیلا پاکستان میں ہوں لیکن انڈیا کا ٹور میں نے میرے کیا بتا رہا میں کم کھیلن کیا لیکن جایوز بھائی آپ کے ساتھ تو میری ڈبل سینچری کی پارٹنشپ دو ہیں مگر اس میں میرا سبر شامیل ہے میں نے تجھے کننے دی میں نے کوشش کری میں کیونکہ جزبادی نہیں ہوتا اوڑوں کی طرح میں کیا کرتا ہوں کہ میں پکے دماغ کے ساتھ کھیلتا ہوں اور یہی بجائی تھی شاہر جا کے اندر میں چھککا آجتا ہیتا میں ایک ایک رن سے کھیج کھیج کے ٹیم کو وہاں جایا چوکا چاہیے ایک رن تھا وہاں میں چھککا ماریا شاہر جا کے اندر یہ میری اپنی ذہانت تھی لیکن وہ آپ کی چلاکی جو تھی چوکا مار کے اور مجھے کہتے تھے تو ایک رن لے لے یہ آپ میں ایک رن ہوں شکر کر میں نے تجھے ایک بھی لینے دیا اگر میں چھککے مارتا رہتا تو ایک بھی نہیں لے سکتا مجھے یاد ہے وہ ساری چیز ہے ساری بات ہے یاد ہے وہ بھی یادیں صبح جاں کمالت ہے دماغ چل لیا بھئی اچھا ان زمان ملاک ہو جعوید میاداد ہوں یہ زہر عباس ہوں یا وسیم اکرم ہوں یا بہت بڑے بڑے یا حریب محمد بھائیوں جو بھی ہوں میں سمجھتا ہوں جس آدمی نے وطن کے لیے جذبات بنا کے کھیلا اس کو تو کوئی مائیکل ال آؤٹ نہیں کر سکا لیکن جہاں ہمارے دماغ میں مسئلتیں آئیں جہاں ہمارے دماغ میں یہ آیا کہ یار چلو کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ قوم بہت مایوس ہوتی ہے اور قوم کی مایوسی جو ہوتی ہے وہ اس کو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہے جو ہماری اس وقت اسپورٹس کا حال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پبلک جو ہے نا وہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پبلک بیچ میں نہ کھوٹ جائے کھلنے کی میں یہ نہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہونے سے پہلے پہلے تمام لوگوں کو جو ہے نا وہ یکجہ ہو کر ایک بار پھر ہی اسی اسپورٹ کے ساتھ کھیلنا چاہیے جس میں پاکستان کی جو ایک نیشن کی جو اسپورٹ ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے میرا خیال ہے اور میں سمجھتا ہوں جس آدمی کو یہ احساس نہیں کہ وہ کس کے لئے کھیل رہا ہے اور جس آدمی کو یہ احساس نہیں کہ وہ یہ پروریام کس کے لئے کر رہا ہے کس کے لئے کر رہا ہے وہ پروریام پیسے کے لئے پیسہ کیسے آئے گا جب تک بریک نہیں آئے گا تو لیں گے ایک بریک پیسوں کے لئے واپس آتے ہیں اشتہار دکھا کے تاکہ انہیں بھی سکون آجائے اور ہمارا مہمان بھی تھوڑے دیر آرام میں آجائے ملتے ہیں قیمت جائے گا ہمارا ساتھ رہیے گا ہمارا ساتھ رہیے گا شے محمد جن سے ہم نے کھلکل بات کی اور اس میں بار بار ہمیں ذکر کرتے رہے ہیں کہ خوبصورت چہرے آپ کو اٹریک کرتے ہیں کہ آپ کھیلتے ہیں وقت آپ کا ذہن جاتا ہے لابٹ شوئے دیکھتے ہیں آپ کیا اس کا کوئی اثر ہوتا ہے گیم کے اوپر انہوں نے کہا ہاں ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس پر حسن کا اثر نہیں ہوتا ان کا حشر یہ ہوتا ہے ان پر کسی پر حسن کا اثر نہیں ہوتا بلکل بے اثر لوگ ہیں تو ہم سوچنے بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ حسن چیز کیا ہے کس چیز کو کہتے ہیں حسن نیچر کا حسن بھی ہوتا ہے ویڈر کا بھی ایک حسن ہے ایک تحریروں میں حسن ہوتا ہے ایک آپ کی شخصت میں ہوتا ہے from top to bottom اس میں جب ہم دیکھتے ہیں آنکھیں ہوتی ہیں بولنا ہوتا ہے گفتگو ہوتی ہے اور یہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم حسن کو کہیں لاکر بیوٹری کو کسی جگہ پہ لاکر کہتے ہیں اس کو نمبر دے سکے لیکن ایسا ہوتا ہے نمبر بھی ملتے ہیں اسیرے تو میس ورڈ بنتی ہیں اور پھر جو چہرہ ہمارے ساتھ ہے وہ ہے ملکہ کا چہرہ ماسی اور ملکہ میں بھی آج کل ماسیاں بھی سوچ سمجھ کے رکھنے چاہئے ہیں کیونکہ کوئی ماسی کبھی کبھی ملکہ بھی بن جاتی ہے ایسا ایک ہمارے دوست کے ساتھ بھی ہوا ہے اس کو اپنے گھر کی ماسی سے پیار ہو اور ان کی میسیز نے ان کو ریڈ ہینڈ پکڑ لیا گفتار ہو گئے بیوی نے چھوڑا چلی گئیں تو ایک دن مجھے اسی کے ساتھ ملو گئے کہ کہ یار یہ میری پہلے ماسی تھی اب تمہاری بھابی ہیں میں بہت خوش ہوا میں کہا چلو اس کے نصیب جاگ گئے لیکن میں نے دیکھا ماسی اور ملکہ تو مجھے یقین آیا کہ ایسا ہوتا ہے تو چہرے جو ہے نا انسان کو آگے سے آگے لے جاتے ہیں اور چہرے ہی ہوتے ہیں انسان کی شخصیت پاکستان کی جیتی نیچر ہے وہ سکرین جو ہے چہرہ فیس جو اس کا سکرین ہے اس کی تمام نیچر کو جو ہے آپ کو دکھاتا ہے جنہیں بلا رہے ہیں ان کا چہرہ خوبصورت چہروں میں جو آیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ خود ہی اس بارے میں کچھ بات کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بہت ساری تعلیوں میں بچاؤں گا کہ آپ ان کا استقبال کریں خوبصورت چہرہ ہے ہمارے پاکستان میں خوبصورتی میں اضافہ ہیں تشریف لائیں گی مہمش حیاء اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے مجاز ہیں بلکل ٹھیک تھا ٹھیک ہے جی بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے شریف شو میں تشریف لائیں مجھے بھی اتنے خوشی ہو رہی ہے جنہیں آپ کو لیکن آپ سے ظاہر نہیں ہو رہا مجھ سے ظاہر ہو رہا ہے مجھے پتہ آپ آ رہی ہیں تو میں کہ شیروانی ٹھیک رہی ہے کیونکہ یہ بڑی کام آئی ہے دنیا کیونکہ یہ بڑی کام آئی ہے کیونکہ شیروانی سے میں بہت پیار کرتا ہوں کیونکہ اس سے مجھے بہت زیادہ جو ہے نا محبتیں ملی شیروانی کی وجہ سے لوگ اسے پیار کرنے لگتے ہیں شیروانی کی وجہ سے سمتے ہی شیروانی میں کوئی ایک اچھا دانشوار آدمی ہے کوئی شاہی ٹائپ کا آدمی ہے میں بھی لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ کئی پر ہماری یہاں تو نہیں ہوتا ایسا میرے خالے پاکستان میں تو یہ اس کا حینی رواج کہ اس کو ناپا تولا جائے کس نمبر میں ہے کیا ہے کیا ہے پاکستان میں تو خوبصورت لوگ بے تحاشہ ہیں لیکن ہمارے یہاں کیونکہ شاید یہ رواج نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے ہو خواتین پر پیچاریوں میں بلا وجہ کی پابندیاں ہیں مرد یہاں پر اتنے تنے خوبصورت بن کے پھرتے ہیں اور ہیں بھی نہیں بن کے پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کے باقاعدہ بڑے بڑے میک اپ ان کے جو آٹسٹیں ان کے ساتھ رہتے ہیں انہیں خوبصورت بناتے ہیں بہت ساری چیزوں سے لیکن عورتوں کا تو یہ حق ہے بلکل آپ کیا سمجھتے پاکستان میں یہ حق عدا ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے اور آج کل کی خواتین ہم تو خیر میڈیا سے تعلق کرتے ہیں لیکن جو نہیں بھی ہیں میڈیا کی وہ بھی بڑی aware ہو گئی ہیں اس بارے میں ان کو بہت زیادہ اب اس بات کا اس بات کی awareness ہو گئی ہے کہ ہمارے بال فریشلی کٹ ہونے چاہیے اس طرح کا میک اپ ہونا چاہیے مادوری کٹ ہونے چاہیے مادوری نے ایک دیا ہے اس ٹائل ہے نا بلکل دیا ہے مقدماری نے بڑا اس ٹائل دیا ہماری لوڑتوں کو اب تو یہی ہوتا ہے یوں یوں یہ ویبز وغیرہ سارے مادوری کے ہیں نا اب نہیں بھی آ گئی ہیں بہت ساری کون بزرمی سال کے دور پہ کون کتھرینہ کٹ والا کتھرینہ کیف والا ہیئرکٹ اچھا آپ لوگ بھی جا کر کے بتاتی ہوں گی نا پاولرس میں کتھرینہ کٹ بناتے ہیں جیسے ہمارے جا کے لڑکے بتاتے ہیں آپ کون سا کٹ کرواتے ہیں آپ تو کہتا ہوں گے بس یار جیتنے ہیں اتنے ہی کھاٹ بلا گئے ایسے ہی ہے خوبصورتی اللہ نے آپ کو دیئے اور آپ کا ڈاما اتنا ہیٹ ہے اور اس میں آپ بہت پسند کی جا رہی ہیں بڑا آپ کو مبارک ہو اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے جو ابھی پتا چلا ہماری جو لوگ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں انہوں نے بتایا میں کیوں کہ اتنا وہ نہیں ہوں انٹرنیٹ پہ یا چیزوں پہ جاتا ہی نہیں ہوں یہ سب آتا بھی نہیں ہے میرے بچے کرتے ہیں سارا کام یہ سب کرتے رہتے ہیں لیکن میں نہیں کرتا ہوں تو مجھے پتا نہیں چلا آپ کا سن کے بہت خوشی ہوئی مجھے جب میں نے سنا کہ جو ایک کیا وہ ہے جہاں پر آپ نائن نمبر پہ آپ آئی ہیں وہ کیا ہے وہ ذرا بتانا پسند فرمائے یورپ میں ایک پبلک پول کنڈکٹ ہوتا ہے ہر سال پبلک پول کنڈکٹ ہوتا ہے ہر سال پبلک پول کنڈکٹ ہوتا ہے ایسٹرن آئی میکزین ارینج کرتا ہے اس کو ایک ایشین میکزین ہے یوکے میں تو ہر سال ایک لسٹ بنتی ہے پچاس خوبصورت ترین ایشین خواتین کی اس میں ماشاءاللہ میں پہلی پاکستانی ایکٹرس ہوں جو کہ ٹاپ ٹین میں آئی ہے اور نوے نمبر پر آئی ہے خوبصورت بہت آپ کو مبارک ہو نائن نمبر پہ آگئی پہلے نمبر پہ آگئی پہلے نمبر پہ کون ہے پہلے نمبر پہ کترینہ کیف کترینہ کیف اور سلمان کی ایکس گلف ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے دوسرے نمبر پہ کارینہ کپور ہے کارینہ کپور تجھے آنا ہے ضرور کبھی پاکستان آئیں گی وہ آپ کو امید ہے ہو بھی سکتا آجائیں میں تو کہتا ہوں یہیں آجائیں تو اچھا ہے ہمارے سب کی کل کل ختم ہو لیکن مزے کی بات یہ کہ اس میں آٹھوے نمبر پہ عیشوریہ رائے ہے اور آٹھوے نمبر پہ اور نو نمبر پہ آپ ایک نمبر سے پیچھے چل رہی ہے ہماری لڑکی میں تو شکر کر رہا ہوں آپ آٹھ نمبر پہ نہیں ہے برنا آپ آمیت آپ کی بہو ہوتی جی شاید آٹھ نمبر ہے یہ ساب بیڑا غرق کر دیتا وہ ہو گیا ان کا بیچاری کا اسوریہ رائے کا دیکھو نا کتنے آمیت آپ سے شادی ہوتی زیادہ اچھا تھا نہیں مانتا پھر بھی اچھے لگتے دونوں اچھا اس کے ساتھ پتہ نہیں کیوں مجھے اچھے لگتے ہیں اسوریہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے آپ کے دی بہتری لے صحیح ہے دونوں آپس میں ایک دوسری کو پسند کرتے ہیں اسے پسند نہ کرتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ پریشر لیتے ہوں گے کیوں نہیں لیتا ہوں گے انسان نہیں ہیں وہ لوگ نہیں آج آپ کو نو نمبر پہ آپ ہیں ہاتھ نمبر پہ اسوریہ ساتھ نمبر پہ کون ہے ساتھوے پہ I think Malika Arora ہے Malika Arora چلو اس کے چھٹے نمبر پہ چھٹے نمبر پہ آئی میاں خیال ہے آپ نے اپنے نمبر کے لبا کسی کا نمبر نہیں دے گا آپ نے دفا کرو میں تو نو نمبر نہیں چھٹے پہ بپاشا باسو بپاشا باسو اللہ خیر کرے بھائی جن لوگوں نے اس کو چھڑے نمبر پہ لائے ہیں کیا نابینا لوگ ہیں نہیں عشور یہ آٹھے نمبر پہ اور وہ چھڑے نمبر پہ کترہ ظلم ہے یہ تو بیمانی ہو رہی ہے کیونکہ اس میں آپ بھی ہیں اس لئے ہم اس کو بیمانی بھی نہیں کہا سکتے ٹھیک ہے بھائی صحیح ہو رہا جو بھی ہو رہا اشفاریہ کا آٹھ نمبر اس لئے ہے کہ وہ پرابلی شید ایکسپیکٹنگ دیز اس حال میں شاید اس لئے دیا ہے تو کریکٹ ہے اور یہ ان ابھی اتنے کم ٹائم میں اگر انہوں نے اتنا مہگ بنا لیا ہے تو یہ پاکستان کے لئے بہت سکتے ہیں آپ نے تو بڑی اندر کی بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہے اس بات کا ہاں نامیت آپ تو کسی کو پتا نہیں چلنے جاتا ہے وہ ہر بات اپنے گھر کی چھپا کے رکھتے ہیں گھر میں تینے چار اداکار ہیں وہ چاروں ایک دوسرے سے لگی ہوئے چروں گی اچھا تو ماشاءاللہ نوے نمبر پہ آپ آگئی اور بہت ہی اچھا نمبر ہے نمبر نائن بہت اچھا نمبر ہے تو جب آپ اس میں آئی ہیں اس فیلڈ میں اور آپ کرتی ہیں یہ تو گھر کی طرف سے آپ کو کوئی پرابلم کو تنشیل بلکل کوئی تنشیل سپورٹ ہے بلکل جس کی برس آپ کہاں ہیں جی کیونکہ میری امی بھی ایکٹریس ہے تو میں بچپن سے ہی ایکٹنگ آپ کی والدہ تو ہوں گا شلو میں دیکھیں جی تو ایکٹنگ تو شروع سے ہی آن این آف کرتی رہی ہوں لیکن اب یہ ہے کہ تین سال سے میں ایکٹنگ کو بہت زیادہ آپ کے لئے یہ ماحول نیا تو نہیں ہوگا دائرہ آپ کہیں ہوں گی امی کے ساتھ کئی دفعہ شروع کریں گے کمیشنز بھی کیے میں نے کافی ہے بچپن میں؟ ایکٹر جی آری کونسا اے خدا میری ابو سلامت رہ آپ کا تھے نہیں بابلگم بغیرہ کتے کونس بابلگم کوئی تو باب reliability گروبارہ کربنا کرے ایکساٹلئی بلکل یہی تھا آپ ابھی بچوں کیلتے ہیں آپسے یہ بھی نہیں پوچھ شکتے آپ Doug etes آپ وہ آپ خود بھی بچے کیلتے ہیں میں خود بچی ہوں ابھی ابھی بچچی ہے کتنے عمر ہو گئی ہوا لڑکوں سے عمر نہیں پوچھتے عجکال لڑکوں سے عمر نہیں پوچھتے اس سے دائریک ٹیلیفون نمبر پوچھو ایکٹنگ میں جب آپ آئی ہیں اور ایکٹنگ میں آ کر کے آپ آپ کے سمجھتے ہیں موڈلنگ کرنا اور ایکٹنگ کرنا کہ آپ کے خیال ہے یہ دونوں میں سے بیسٹ کونسا ہے کہ یہ موڈل ہے جلدے سے کام کیا ختم پھر چلے گئے یا یہ جو ایک کریکٹر کری کرنا اس کو چھے مہینے سال تک چلانا اس میں موڈ رکھنا وہ اس میں والٹرن رکھنا پھر وہ آپ کو اپنے ایکسپریشن بھی یاد رکھنا ہے بڑا محنت کا کام کیوں پسند کر لیا جب آپ کی جان اسی پہ چھوٹ رہی تھی گم اسی پہ جان چھوٹ رہی تھی ہاں موڈلنگ میں کیٹ وارک نہیں کرتی کافی لوگ جو ہیں کافی موڈلز میں تو ایکٹریس ہوں کافی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ موڈلنگ کو پریفر اسی لئے کرتے ہیں کہ آپ نے ایک فیشن شو کیا اور کافی اچھا ماؤنٹ بھی آ گیا ایکٹنگ مجھے بڑا مزہ آتا ہے ایکٹنگ کرنے میں کیونکہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ کوئی کیریکٹر ہے کوئی اور بن کے آپ کو وہ کیریکٹر میں انوالو ہو کے آپ کو آرڈینس کو کنونس کرنا ہے کہ میں وہی ہوں ہاں میں وہی ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے میں بھی حیات مز سب جو میں ملکہ ہوں ہاں میں ملکہ ہوں وہ تمہیں ریل لائف میں بھی ہوں اچھا خود تو آپ چھرے ملکہ ہے تو وہ کون ہے ملکہ کے مالک کون آپ کو نو نمبر پہ ہیں درامے میں نہیں نہیں میں سے پوچھ رہا ہوں آپ نو نمبر ہیں تو آپ اپنا شریف کے حیات کسے بنائیں گے ایک نمبر یا دو نمبر امم of course نمبر ون نمبر ون تو کون ہے نمبر ون آپ کون لگتا ہے پاکستان میں نمبر ون ہے تاکہ ہمیں فوراں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا فوکس کھاں ہے ابھی فلال کہیں بھی نہیں ہے پاکستان میں کو نمبر ون ہی نہیں ہے آپ کے خیالے اس میں پاکستان میں سب نمبر دو ہے میں نے ایسا تو نہیں کہا کیا کر رہی ہے ہمیں یعنی کہ سب لوگا آگا اس میں دو نمبر میں نے ایسا تو نہیں کہا اچھا یہ ایکٹنگ آپ کر رہی ہیں ماشاء اللہ انڈیا دیفنیٹلی انڈیا کی نظروں میں آپ آگئی ہوں گے کیونکہ اندوستان ایک ایسی جگہ ہے جو کہ کچھ کرتا ہے ایک تھک کر کے پاکستان کا ٹیلنٹ تو ایسے کچھ کرتا ہے نمبر پہ میں آئی ہوں اس کو یورپ نے ہی نہیں بلکہ انڈیا نے بہت زیادہ اس چیز کو کوریج دی ہے اور ہندوستان ٹائمز ڈی ٹی وی سب نے اس کو دیا ہے پرموشن کی ہوگی اور بہت آپ کو اکناللج کیا لوگوں نے لیکن یہ بتائیے کی فلم انڈسٹری کا کیا رسپونس رہا آپ کے لئے دیپی کا جو ہے وہ دس میں نمبر پہ ہے تو وہ تو سوچ رہی ہوگی یہ نو نمبر پہ کون آگیا دیپی کا تو سوچ تو نہیں ہوگی تقریباً تمام ہٹ آٹسٹوں کے ساتھ ہے وہ بلکل تو آپ تو اس سے ایک نمبر اوپر ہیں کوئی انڈیا سے آفر ہوئی آفرز ہیں اور میں ابھی کنسیڈر بھی کر رہی ہوں کچھ آفرز کو لیکن انڈیا سے ہی نہیں ہے کچھ انٹرنیشنل پروجیکٹس بھی ہیں جو میں کرنے والی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا بیکسٹیج بھی کہ یہ ہم نہیں ایک انٹی ٹیوریزم اور کامپین کے تھو میں پاکستانی یوت کو ریپریزنٹ کرتی ہوں انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی پاکستانی یوت کو آپ ریپریزنٹ کرتی ہوں کرتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں ان کے اندر کیا ملتا کوئی ملتا کوئی فرگریفر کوئی ٹچ کہ یار شیس فائن یہ لوک یہ انگل یہ وہ میرے کہنے سے نہیں ماشاءاللہ جو جو ریٹنگ ہیں سپیکس پور ایٹسیل جو نمبر نائن ماشاءاللہ جو اتنی دیر سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ان کی جو ورک ہیں ان کی لکس ہیں اور ان کی ڈیڈیکیشن امشور ہوگی اس وجہ سے اتنا فالوئنگ ہوئی اور اس ماشاءاللہ سے اس نمبر کے اوپر ان کو موقع ملا ہے امشور there is still a long way to go for لیکن جس طرح ان کا فوکس مند لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ چیز بی امانگ در ٹپ ویری سون انشاءاللہ ٹپے ہیں گی یہ ایک ہم نے پروفیشنل ایک ماہر کی رائے لی ہے ان کا پروفیشن یہی ہے اب یہی کرتے ہیں نہیں پروفیشن نہیں تو کیا آپ پھر سب بھی نہیں اللہ کرتے ہو بھائی میرا بھی سیشن کر دو فوٹوز آج ہیں سر آج ہیں آپ دیکھ لو مجھے خوبصورت نہیں دکھا سکتے آپ یہ میری قلیٹی ہے یہ تو جب آپ کچھ بھی آپ کر لیں آپ کہیں سے لائٹ لیائیں نہ لائیں اندھرے میں کجالے میں چاندنی میں دھوپ میں چل چلاتی دھوپ میں جب چلے بھی جوتیاں پہن لیتی ہیں آپ اس میں مجھے کر لیں خوبصورت نہیں دکھا سکتے آپ مجھے چلنج میرا نہیں یہ تو تھوڑا سا ٹائم مجھے دیں مجھے انگلز آپ کے ڈھونے دیں پہلے میرے انگل دھوڑے یہ آپ کیا باتیں کہیں مجھے ٹائم مجھے ٹائم مجھے مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اب آپ بہار ہے کیا آپ کے جو ٹوانٹی ٹوانٹی ہوا تھا ورلڈ کپ جو ہوا تھا اس میں آپ سلیکشن کمیڈی میں جو ٹیم اس وقت گئی جی ہم نے سلیک کی جو ورلڈ کپ جیتی تھی انگلین میں جو آپ نے سلیکشن کمیڈی اپنے کون 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 تے عبدال قادر اور سلیم جا فرم تین آپ دلچسپ بھی رہی ہے match کھرکھر بال کتنی رہ گئی آؤٹ ملکل بھائی کبھی دیکھا ہی نہیں بس انڈیا پاکستان والے matches دیکھ لیا پاکستان میں ہی تو گر گر رکھا ہو رہی تھا مجھو ان کے اپس کے matches ہوتے ہیں بس وہ دیکھتے ہیں پاکستان پاکستان آپ کو لگتا ہے بہت اچھا ہے یہ صحیح بتائے گئے اگر آپ کسی مقام پر چلے جائیں تو اس کا ملوی ہے آپ کسی کی تعریف ہی نہیں شاہد افریدی شاہد افریدی افریدی شاہد افریدی کہ ابھی لوگ ان کے پاس گئے پیروں میں گر گئے کہ مضبوط داتوں کا راج بتائیں جس سے آپ گیند کھا سکتے آپ نے ان کو دیکھا گیند کھاتے نہیں اور آپ دیکھیں بغیر کسی قسم کے کارمینہ کے بغیر کھالی انہوں نے کھالی اتنا اچھا آزما انہوں کا تو آپ کو دلچسپی نہیں ہے آپ کو کوئی نہیں پتا کہ ہارے جیتے کیا تینشن ہی لیتے آپ خود آپ اس فیلڈ میں ہیں تو آپ سمجھتے کہ آپ کو اس ہی معلومات ہو چاہیے نیچرل سی بات ہے کہ جیسے ان کو کرکٹ کی ساری انفرمیشن رہتی ہوگی آپ کی بھی یہ سب کی ہے آپ کا پتا تھا نو نمبر کا مطلب ہے آپ نے بتایا اس کے اندر ضرور کچھ میوزک موویز اور میوزک سنتی ہے بالکل کس کا ایر ایمان ایر ایمان ایر ایمان ایر ایمان ایر ایمان ایر ایمان مجھے پتا تھا پاکستانی ہو اور ایر ایمان کو نسنے ہوئی نہیں بالکل اور مزیگی بات ہے کہ ایر ایمان بھی چھے جنوری کو پیدا بھی کیا ہوا آیم بھی ایر ایمان بھی ایر ایمان بھی میری بھی 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 ری دیکھو نا کتنی عجیب بات ہے آپ کی کیا ہے آپ تو کیپریکون ہیں یہ بھی کیپریکون ہے اچھا واقعی 8 جن او 6 جن اچھا اکی 6 جن 8 9 جن ماسیل سباکستانی ہم لوگ تینوں کیپریکون کیا عجیب اتفاق ہے اور یہ پانچوں کے پانچوں کیپریکون ہیں او خدا آج ہم تقریباً آٹھ کیپریکون ہوں او میرے خدا مجھے تو لگ رہا ہے یہ آڈینز بھی ساری کیپریکون ہوں اچھا کیپریکون کیا آپ کیسے سٹار ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہے وہ میرا بیٹا بھی ہے کیپریکون فواد عمر صاحب وہ بھی کیپریکون ہے کیپریکون بہت زیادہ جس چیز میں لگ جاتے ہیں بس اپنا دل دماغ ساری اٹینشن ساری توجہ اس چیز میں لگ جاتے ہیں ایک ٹریک میں چلتے ہیں بس ایک ٹریک ان کو تین چار ٹریک نہیں چاہیے نہیں نہیں کر نہیں سکتا ایدر سے بائی پا کر لیا ایدر سے overtake کر لیا ایدر سے چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ مجھتا ہی ٹیلنٹ ضرور ہوتے ہیں مطلب ان میں ایک ہی ٹیلنٹ ہوتے ہیں لیکن فوکس وہ نوملی ایک ہی چیز پر رکھتا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس مہورن انہیں بلکل سٹرانگ ہیڈٹ تو ہوتے ہیں لیکن کانسٹریشن لیول بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور ڈیویسٹی جو ہے ایک انسان ہوتا ہے کہ شاید ایک ہی فیل میں زیادہ مارک بنا سکتا ہے لیکن ان میں شاید تھوڑی سی زیادہ قولٹیز ہوتی ہیں اور زیادہ سکسس ریٹ جو کہہ لیں وہ ان سٹارز زوریک سائن کے اوپر زیادہ ملتا ہے اس سائن میں ہے اس سائن میں ہے بلکل اور بہت اچھے ریمارکس کیسے یہ جو بتا رہا ہے ان لڑکوں میں یہ قولٹی ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے سارے سٹارز کی بات آپ کو چھوڑا تاریف کرنے میں کنجوس ہے مجھے لگا ارے نہیں نہیں آپ کرتی نہیں ہے تارے ماں میں نے تو آپ کے اتنے نو نمبر کے کسے ڈنگے پوینڈ دیا نو نمبر نو نمبر میں اپنی تاریف خود کیسے کروں میں خود بھی تو Capricorn نہیں ہی تو کھرے نا Capricorn کی میل Capricorn کیسا ہوتا میل Capricorns بہت ایکوالی وہی چیز ہے کہ بہت زیادہ مگر یہ تو نو نمبر پہ نہیں ہیں آپ کون سے نمبر پہ ہیں نمبر ایٹ نمبر ایٹ پہ ہیں ایٹ پہ ہیں ایٹ پہ ہے ایٹ پہ ہیں ایٹ پہ ہیں ایٹ پہ ہیں ویسے تو میں چھیر پہ ہیں موسی صاحب سے اچھا ایٹ ایک جیسے Capricorn ایک ماشااللہ ماشااللہ دونوں شورتیافتہ دونوں نے دنیا دیکھی اور ایک آپ آپ سے زیادہ شورتیافتہ کون ہوسے میں ویسے میرا سٹار ہے پاپکون لگن کوئی بات نہیں اس کو Capricorn بھی کہلے تو میں کابی کہلے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو آٹسٹ ہے ان کا یہ سیکنڈ شو ہے اور جو آج شاید پورے دنیا فولو کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس دن جو عمر شریف صاحب کا جو نام اس دن جو سنے میں آیا اور جو انہوں نے اس crowd کو ہندل کیا اور اسی دن مجھے انزازہ ہو گیا تھا ہے سٹار اس نے باورن اور ماشا اللہ سے آپ کو یاد ہوگا وہ کینٹ کا شو آپ کا بہت شروع کے شوز میں سے تھا پہلا یا دوسرا شو تھا اور crowd بہت وہاں سے آپ کے against hoot کر رہا تھا لیکن جس ورڈ میں آپ نے ان کو تو میری جو بانے میں غزار ہیں hooter ہینڈل کیا تو وہ پھر آخر میں آپ کے لیے انہوں نے بھی hats off آپ کے لیے کی انہوں نے اور بہت تعریف کی اور اسی دن اندازہ ہوا کہ وہ میں نے آپ کا شو دیکھا تھا آپ تو بہت بڑے ہیں یار میں تو اس وقت بچے تھا آپ کی کتنے سال کی عمر ہو گئی ماشا اللہ ماشا اللہ کافی ہو گئی کتنے کافی ہو گئی چائے ہو گئی گرین ٹی ہو گئی کیا ہو گئی کیا ہوا کتنے سال کی ہو گئی ماشا اللہ بتائیے میں انشاءاللہ 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 next year 50 کا ہو جاؤں گا next year کتنے اچھے لگیں گا پچاس سال میں نہیں ابھی برا لگ رہا آپ کو میں نہیں پچاس میں ایک نور آیا تھا چہرے پہ کہ آدمی آپ گناہ نہیں کر سکتا پچاس کا اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی جانب آپ چھوڑ دیں اور آجائیں اللہ اگر راستے پہ آجائے آپ تو پچاس کے بعد میں بھی انشاءاللہ پندرہ سال وقت پچاس سال ہو جاؤں گا پھر میں انشاءاللہ میں بھی اسر رہا جاؤں گا تو آپ ابھی ماشا اللہ ہو گئی ہیں تقریباً میرا خیال ہے میرا خیال ہے ملٹی پلاس ہوں گی نا تو آپ کھل کے کیوں نہیں بتا رہی ہیں ایک سال کی ہوں میں کون سا رشتے کرانے والا ہوں ٹوینی وان یارز اول ٹونٹی ایئرز میں میں اس سے پتہ کیا کرنا اسے اندازہ ہی لگایا کہ ٹوینٹی وان میں یہ خاتون جو ہے ہماری پاکستان کی جو ڈڑکی ہے اس نے اپنے آپ کو ریکنائز کرایا ہے ایک جگہ پر جاہا کر کے اور اس نے اتنی شورت حاصل کی تو پھر ہم آپ کو ملٹیپلائے کریں گے بھائی ٹوینٹی وان میں یہ ہے تو یہ ٹوینٹی وان میں کیا ہوں گی اور ٹوینٹی ویفت میں کیا ہوں گی اور ٹھرٹیز میں کیا ہوں گی کہ ہماری دعا ہے کہ آپ میس ورڈ ہو جائیں کتنا اچھا لگے گا بہت اچھا لگے گا تکبور کتنا ہے کہ آپ نے تکبور کتنا ہے تکبور کتنا ہے میں نے بہت اچھی بات آپ نے بولی حوصلہ حفظائی والی آپ کے لئے بھی کہہ دوں کہ آپ بھی میس ورڈ ہو جائیں گے آپ کی حوصلہ حفظائی اگر میں جیج ہوا تو یہ ضرور آسانی ہوگی اگر میں اس پینل آف جیجز میں سے ہوا تو جیج میں ہوا تو تو آپ ان کو کر لیں گے کہ یہ بس ورڈ ہے میں اس میں ہوں پاکستان کو پاکستانی فیور نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا اور کون کرے گا فیور کے لئے کریں گے میں ڈیزیر نہیں کرتا تو آسا ہے وہ اچھا جواب دی آپ نے میں ڈیزیر نہیں کرتا لیکن انکلینیشن تو ہوتی ہے نا کہ تھوڑا سا تھوڑا سا ترازو تو ادھر جائے کچھ تو ہو جائے گا ترازو میں ادھر ادھر لیکن ہم اپنے ترازو کو بھی دیکھتے ہیں جو ہمارا میزان ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہاں کو سچ کی بات کرو جو جس کا حق اسے دو جو جس کا ٹائم ہے اسے دو ٹائم ہمیں دینا پڑے گا ان کو جو ہمیں دی رہے ہیں اسٹہارات اور ان کو ٹائم دینے کا مطلب ہے کہ ہمیں بریک لینا پڑے گا دل تو نہیں چاہ رہا کہ آپ جسے خوبصورت مہمانوں کو چھوڑ کے بریک پہ جائے لیکن اگر ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو یہ چینل ہمیں چھوڑ کے آگے نکل جائے گا اس سے پہلے کہ وہ ہمیں چھوڑ دے ہم چھوڑتے ہیں یہ ٹائم فر بریک واپس آتے ہیں بریک کے بعد کہ ہمیں جائے گا اور موجود ہے ہمارے ساتھ وہی دلکش خوبصورت ٹائلنٹیڈ لوگ جنہوں نے ملک میں دنیا میں نام پیدایا پاکستان کا نام روشن کی ہے آپ کا میں بھیش ایک ڈاما سیلیل ہے جس میں آپ ملکہ بنی ہوئی ہیں اور ماسی بنی ہوئی ہیں آئیشہ خان یعنی اتنی خوبصورت ماسی آپ نے ڈھونڈ کے رکھی آپ کو رکھتے وقت آپ کو رکھتے وقت خطرہ نہیں ہوا نہیں نہیں لیکن یہ سیلیکشن تو ہمارے ڈریکٹر صاحب کا تھا نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ویسے اگر آپ ہوں آپ گھر میں ایسی ماسی رکھیں گی کبھی بھی نہیں بلکل بھی نہیں اب تو واقعی لوگ کہتے ہیں خواتین کہتے ہیں کہ بھئی اس ڈرامے کے بعد سے ہمیں ضرب ہو گیا کہ کوئی بھی ماسی واسی جب دیکھ کے رکھنے چاہیے کچھ نہیں پتا کسی کا ماتا کے داغوالی ہنگی سے ایک آنک پتھرگی تیس چالیس سال کیوں نہیں چاہیے ایسی ہونا چاہیے تھا تھوڑی سی بیوی سے کم ہو بیوی سے زیادہ جہاں ہوئی تو وہ ماسی ملکہ بن جائی ماسی ملکہ ہے نا مگر آپ نے دیکھا اس میں کہ آپ اتنی نمبر نائن کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں جہاں وہاں آپ ہیں پھر ایک عائشہ خان ہے اور بیچ میں جس بندے پہ آپ دونوں لڑ رہی ہیں وہ عبیدلی ہے آپ نے جاوید میادا صاحب کوئی ریکارڈ توڑا ہے آپ نے کہ ان کے گھر گئے تو انہوں کا کوئی ریکارڈ توڑ کے آگیا نہیں وہ اتفاہ کی بات ہے کہ آپ سے ٹوڑ گیا گیا وہ ریکارڈ جو تھا وہ کوئی سٹیریو فون کا نہیں تھا وہ 504 رنس کا ایک ریکارڈ تھا جو انہوں نے کیا تھا اور میں نے وہ 507 رنس کیے تھے تین ٹیسٹ مچ میں جس میں تین کنزیکیٹیو ٹیسٹ سیٹریز جو یہ جو کرکٹرز آپ کر رہے ہیں جو ان کا جیسے بھی محمد عاصف کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں ان کا وینا ملک سے کوئی سکینڈل نکل آیا جی تو پھر وینا ملک نے کہا کہ وہ میرے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے وہ کھا گئے ہیں تو یہ کیا کام شروع کر دیا کرکٹرز نے اتنی مظلوم لڑکیوں کے پیسے بھی کھا جائے ہیں اتنی مظلوم لڑکیوں کے پیسے بھی کھا جائے ہیں میرا اندازہ ہے مطلب آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں اتنی مظلوم آپ کہتے ہیں اتنی بھی نہیں تو اتنا مطلب کتنی میرا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے ضرور کوئی بات ہوگی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک طرف سے لیکن بات یہ ہے کہ گلائمر کو ہینڈل کرنا بڑا ٹیک فولی آپ کو چلنا پڑتا کیسے کیسے بتائیں ٹیکس بتائیں آپ کو ہینڈل اس طرح کرنا پڑتا ہے آپ کو لائم لائٹ کے اندر آپ کو لوگوں سے میڈیا سے بہت طریقے سے ملنا پڑتا ہے اور سب سے زیادہ جو مین فوکس اور جو پنچ ہونا چاہیے آپ کے اندر وہ جو اتنے ڈیٹرمنٹ اور اتنے فوکس ون ٹریک مائنڈ ہونا چاہیے کہ آپ کے گیم کے علاوہ آپ کو کچھ اور نظر نہ اچھے بتائیے اگر قدرت آپ کو موقع دے اتنے نمبرز میں آپ آ رہی ہیں اتنا آتے آتے ہیں آپ کے پاس کوئی اپرچنٹی آ جاتی ہے ایسی کہ جس سے آپ کنٹری کا کوئی فائدہ پوچھا سکتے ہیں کسی پوسٹ پر آ جاتی ہیں آپ اور کہیں لوگ آپ کو منتخب کر لیتے ہیں میری مراد ہے کہ وہ سیاست میں آ جاتی ہیں سیاست میں آپ آ جاتی ہیں اور آپ کسی کی پوسٹ پر چلیاتے ہیں مدد پرائم منسٹر بن جاتی ہیں چلے پرائم منسٹر نے شاید آپ سے سملے نہ معاملات تو ہم اس پر چھوڑتاں بھی آتے ہیں کسی منسٹری کی طرف لی آتے ہیں اگر آپ کونسی منسٹری میں جانا چاہیے آپ کے خیال میں کونسی منسٹری کو ضرورت ہے کہ اس کو صحیح کیا جائے آئی تنگ ایڈوکیشن ایڈوکیشن کی منسٹر میں آپ جاتی ہیں پہلے دن آپ سیٹ پہ بیٹھتی ہیں سارے کامرے پورا میڈیا آپ کے پاس ہے پہلی سپیچ میں آپ کیا ایسی بات کریں گی جو ایڈوکیشنل بینیفٹس آپ کیا دیں گی لوگوں کو اس قوم کو آپ کے اناؤنسمنٹ قومی طرح نام منسٹر صاحبہ تقریح کریں گی طرح نام خواتین ادرات ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں آج وزیر تعلیم قوم سے خطاب کر رہی ہیں اور ایک بہت سنا ہے کہ وہ خوشگوار خوش آئین ایک پروگرام قوم کے لیے اناؤنس کریں گی محترمہ مہوش حیات پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کیا کہوں گی کہ آپ لوگ بے کوف ہیں آپ نے مجھے مجھے دخیب کیا کیا کہیں گی پہلے چلے دوبارہ سے کر لے تو وان ٹھو تھری ٹیک کریں گے چھاؤں پہلے تو میں یہ کروں گی کہ سارے اگزامنیشن ہالز میں کیامرے لگیں گے کوئی چیٹنگ نہیں اللہو کی جائے گی اور کوئی پیپر آؤٹ نہیں ہوں گے اور تعلیم پر پورا دھیان دیا جائے گا کوئی پیپر آؤٹ نہیں ہوں گے اور کوئی لوگ پیسے لے کے آؤ جاری ڈگریز نہیں دی جائیں گے کسی کو بھی اور پیسے بھی کوئی رشوت کا سین نہیں ہے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ تعلیم کے اندر چھٹنگ نہیں ہونی چاہیے جو اگزام روم ہو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پرچین ہی چلنی چاہیے اسٹوڈنٹس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ لوگ اتنے پیسے دے کہ آپ کے والدین آپ کو جن درس گاہوں میں بیچتے ہیں وہ آپ تیار ہو کر کہ ذہنی طور پر مزود ہو کے جائیں پڑھ کے جائیں سوچ سمجھ کے جائیں تاکہ آپ کو اس سارے چور راستے تلاش نا کرنے پڑے آجیں سر آپ کی طرف آتا ہوں بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے قوم کو اگر آپ کو کونسی منسٹری ملنے چاہیے جمشید دستی کی تقاؤ پر آپ کو بٹھا دے جمشید دستی آپ کون ہے جمشید کم دستی یا تنگ دستی اگر آپ ایک منسٹر ہیں ملسٹر ہیں شوئی معمد صاحب اس وقت ملسٹر ہیں کترانہ میں جائیے بہل سور سار پولیسی آلان کریں گے سپورٹس کیا مجھے بتائیں کوجھ جواب جلدی سے تو اسے ٹانگ نہیں چکلے تو اسے ٹانگ نہیں چکلے تو اسے ٹانگ نہیں چکلے میری سٹر نے آم سوری میرا یہی کہنا تھا میں کہنا نہیں آپ اسٹارٹ کریں گے میری قوم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے کہ قوم کو مبارک ہو میں یہ اناؤنس کرنے جا رہا ہوں ابھی میں ان کے شوز میں آنی سکتا جو منسٹر ہیں لیکن بات یہی بھائی میں نے تو آپ کو منسٹر بنا دیا ہے پبلک ہی بناتی ہے نا میں نے بنا دیا آپ کو سپورٹس میں اور یہی بات ہے کہ جو دیکھیں ٹریک ریکارڈ ایک چیز ہوتی ہے آپ تقریر کر رہے ہیں مجھے کیوں دکھا رہے ہیں آپ بھائی آپ تقریر والی انداز میں کر رہے ہیں کہ بے قوم بے فکر رہے ہیں ایسے ایک بناوں گا ڈیبیٹ میں میں کبھی بھی اچھا اور شاید کبھی بھی نہیں اچھا ہو سکتا لیکن بات یہی کہ ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے کہ انسان بچپن سے لائم لائٹ میں آیا اور اس کے آگے کے ٹائم پیریٹ میں اس کا کیا بیہیور ہے اس نے اس کے لیے لوگ کس طرح کے اس کے اسیسمنٹ کیسے کرتے ہیں کہ اس کی نالج کیسی ہے اس گیم یا سپورٹس کے لیے اس سے آپ کو ایک کلو ملتا ہے کہ آجا جی یہ اس نیچر کا بندہ ہے کہ پیسے کھاتا ہے چور ہے اگر میں آج بولوں کہ نہیں جی میں تو بہت سیدھا سادھا شریف ہوں اور میں پورا ٹریک ریکارڈ میرا چلا آ رہا ہے غلط قسم کا نیگیٹیو ایسپیکٹ زیادہ ہوں تو پھر لوگوں کو خود چاہیے لیکن پاکستان تو بس سمجھنے کے ان لوگوں کو زیادہ چانسز دیتی ہے کہ جو بے تہاشا جو غلط کام میں بھی انوالوڈ ہوں وہ چیز ختم ہونی چاہیے ہم یہاں پر اس بات پر آج کے شو میں جو ہمارا نکتہ سب سے زیادہ واضح ہوا وہ یہ ہوا کہ جو فیلڈ ہے جو آپ چوز کرتے ہیں جس میں آپ پرفرم کرتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ اونس بھی ہونا ہے آپ نے اس کے ساتھ سنسیر بھی ہونا ہے اور پھر آپ نے خود اپنی فٹنس کو بھی دیکھنا ہے کہ آیا اب میں اس چیز کو سمال سکتا ہوں یا نہیں یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے میں سمجھتا ہوں اسپورٹس میں بھی ایک انقلابی تبدیلوں کی ضرورت ہے اور آپ جیسے ویل ایکسپیرینس لوگوں کو اور جو بہت زیادہ پڑے لکھے بھی ہیں ایکسپیرینس بھی ہیں اور کھلے دماغ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ نئے لوگ آئیں اور آپ جس فیلڈ میں گئی ہیں اور جتنا آپ نو نمبر پہ ہیں یہ مجھے امید ہے کہ ایک دن آئے گا میں آپ کا انٹرویو کروں گا اور آپ پہلے نمبر پہ ہوں گی ان نیک تمناوں دعاوں کے ساتھ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ شریف شو میں میں اپنے ادارے کی جانب سے اپنے چینلنگ کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ دہ کرتا ہوں آپ کمتی وقت نکال گیاں تشریف لائے آپ کے لیے بہت بہت میری طلب سے نیک تمنا ہے آپ کے لیے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو اس وقت ایک بڑی سخت جذبے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ میرا خالی اب بیدار ہو چکا ہوگا خدا کرے کہ ہم اگلے سال جب یہ ٹونٹیٹوری ورلڈ کپ میں جائیں تو ہم اسی جذبے کے ساتھ اپنی ٹیم کو دیکھیں اسی کامیابی کے ساتھ دیکھیں اپنے وطن عزیز کی تمام ان چیزوں کو دوبارہ ہم حاصل کر لیں جو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں اس میں ہمارا اخلاق بھی ہے ہماری تہذیب بھی ہے ہماری تمیز بھی ہے ہمارا کلچر بھی ہے ہمارا معاشرتی روئیہ بھی ہے ہمارے اپنے روئیہ بھی ہیں ہمارے سب کچھ ہے اس کے لیے اور ہنکیو بہر مچ شاپ تشریف لائے آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ہے شیف بھائی تینکیو بھارے مچ